مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کو 104 روز ہو چکے ہیں ایک جانب بادی میں قابض بھارتی فوج کی جارہت جاری ہے تو دوسری جانب انسانی حقوق کے علم برداروں کی بے حصی میں بھی کچھ فرق نہیں آیا آرٹیکل 370 کی متسوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں زندگی گھروں میں قید ہے بادی میں سکوز، کالجز اور تجارتی مراکز بند ہیں اور بادی میں نظام زندگی پوری طرح مفلوج ہو چکا ہے مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کے باعث کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے قابض بھارتی فوج نے کشمیریوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل کر رکھا ہے بادی میں کھانے پینے کی چیزوں، ادویات اور دیگر ضروریت زندگی کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے کرفیو اور پابندیوں کے باعث اب تک مقامی معیشت کو ایک ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے جبکہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں کشمیری رہنماؤں، نوجوانوں سمیت بچے بھی جیلوں میں قید ہیں جبکہ بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیری نوجوان جامع شہدت نوش کر رہے ہیں لیکن اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی انسانی حقوق کے دعویداروں کی آنکھ پر سے پٹی نہیں اتری اور وہ موڈی سرکار کے خلاف کسی بھی عملی اقدام سے گوریزہ ہیں موسیقی